نمسکار دوستو میں آپ کا دوست وکرم سنگھ ایک پر پھر سے تہدل سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈیفینس اسٹیڈی چون پہ تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بھارتی نوشینہ کو جوئن کرنے کے پانچ طریقوں کے بارے میں ہاں دوستو فائی فیس ٹو جوئن اینڈین نیوی ایج اے اوفیشر ویڈاؤٹ ایک جام تو دوستو بینا ایک جام کے ہم بھارتی نوشینہ کو ادھیکاری کے روپ میں جوئن کرنے کے ان پانچ طریقوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے کا سبسکرائب کر لیجئے کا چینل کو تو دوستو اگر آپ بھی دیش کے رکشہ کرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کی سینہ میں بھارتی نوشینہ کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ پانچ طریقے بتاؤں گا جو آپ بھی نہ ایک جام ویڈاؤٹ ایک جام کے بھارتی نوشینہ کو جوئن کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں آپ کے لئے کون کون سے موقع ہیں بھارتی نوشینہ کو جوئن کرنے کے لئے انڈین نیوی کو جوئن کرنے کے لئے اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ہمارے چینل دیفنس اسٹیڈی جو اون یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کے نیچے بننے والے ریڈ کلر کے سبسکرائب بیٹن کو پریس کر دیجئے تتہ ساتھ ہی بننے والے پیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ سبھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے بات کرتے ہیں ہم ہمارے ان پانچ طریقوں کے بارے میں جن سے ہم بھارتی ہے نوزینہ کو جوئن کر سکتے ہیں اے جے افیسر تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ہمارا پہلا طریقہ ہے دوستو 10 plus 2 بیٹنے کیڈیٹ اینٹری سکیم ہاں بالکل 10 plus 2 بیٹنے کیڈیٹ اینٹری سکیم اگر آپ 12 پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یا پھر 12 اپیرنگ ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جو 10 plus 2 بیٹنے کیڈیٹ اینٹری سکیم ہے اس کے اندر انمیریڈ میل کیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کی ایج کی دوستو جو آپ کی ایج ہونی چیئے وہ دوستو ہر سال ایک سال چینج ہوتی ہے جو لاسٹ یہ ہے 2019 اس کی ایج دے رکھئے دوستو دو جولائی دو ہزار سے ایک جنوری دو ہزار تین تو آپ ایک سال بڑھا لیجئے گا دوستو باقی ہر نوٹیفکیشن جرور چیک کر لیجئے گا ایجوکیشنل کوالیفکیشن کے اگر ہم بات کریں تو آپ کی ایجوکیشنل کوالیفکیشن دوستو آپ کو جو ٹین پلس ٹو میں سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونا جروری ہے جی ہاں بلکل سیونٹی پرسنٹ مارکس ٹین پلس ٹو میں زیادہ فپٹی پرسنٹ مارکس ٹینٹھ کلاس میں میٹس اور انگلیس میں ہونا جروری ہے یہ اس کی ایجوکیشنل کوالیفکیشن کی بات ہو گئی اس کے لیے کون کو اپلائی کر سکتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو دوستو اس میں وہ بندے وہ ویکتی اپلائی کر سکتے ہیں جو جے ای مین کے اگزامیں انڈروڈ ہوئے ہیں جو جے ای مین کے اگزامیں سامل ہوئے ہیں اور آپ کا جو سیلیکشن ہوگا وہ جے ای مین کی رینک کے بیسیج پر ہی ہوگا بلکل دھیان رکھے گا آپ کا سیلیکشن جے ای مین کا جو اسکور ہے اس کے آدھار پر ہوگا اگر ہم میڈیکل کی بات کریں آپ کا جو میڈیکل سٹینڈرڈ ہے وہ ایس ایس بی کا جو سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے میڈیکل اس کا آدھار پر ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ اس کا جو اوفیشیل نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ ایک بار ضرور چیک کر لیجئے گا دوستو میں آپ کو اس میں کیول سوٹ سوٹ انفرمیشن دینے والا ہوں اگر ہم بات کریں تھوڑی سی سیلیکشن پروشیس کے تو آپ کی جو سیلیکشن پروشیس ہوتی ہے وہ جی ایم بین کی رینک کے بیسج پر آپ کو اسیس بی کے لئے بلائے جاتا ہے اسیس بی کی کول آتی ہے اس کے بعد میں آپ کی سیس بھی کلیر ہونے کے بعد میں آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اور میڈیکل کے بعد میں آپ کی لاسٹ فائنل جو میرے لسٹ آتی ہے اس کے بیسج بھی آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے بعد میں آپ کی ٹریننگ وغیرہ چلتی رہتی ہے دوستو تو یہ تھا بیسک ہمارا ٹین پلس ٹو کرڈٹ اینٹر اسکرم کے بارے میں سامانے بیسک سوڑی سی جان کریں اس کے لئے آپ جو اس کا اوفیشیل نوٹیفکیشن ہے وہ انڈیا نیوی کی اوفیشیل ویف سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے ایک بار جرور اچھے سے چیک کر لے دوستو کیونکہ میں اس میں کے لئے آپ کو سوٹ انفرمیشن دے رہا ہوں تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے دوسری طریقے کے بارے میں کہ ہمارا دوسرا کون سا وے ہے جس سے ہم بارتی نوشینہ کو جوئن کر سکتے ہیں تو وہ ہے دوستو انڈیا نیوی یو ایس اس کی یو ایس اس اسی اوفیشل جوب ہوتی ہے دوستو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے دوستو اس کے اندر جو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ ہے دوستو جو اپنی انجینیرنگ ڈگری کی فائنل ایئر میں ہے وہ وہ بندے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو جی ہاں بلکل اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جو فائنل ایئر اپنی انجینیرنگ ڈگری کے فائنل ایئر میں ہے تو وہ لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کیول اس میں جو ان میریڈ ہوتے ہیں سوری ان میریڈ اور میریڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا جو کول ہوتا ہے اس اس بی کے لئے آپ کو کیسے بلائی جاتا ہے تو اس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو اکیڈمک اسکور ہوتا ہے اکیڈمک اسکور کے بیسیج پر آدھار پر آپ کو اس اس بی کے لئے بلائی جاتا ہے جب آپ کا اس اس بی کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جب آپ کی جوئننگ ہوتی ہے آئی این اے میں تو اس ٹائم پہ آپ کی جو فائنل ایئر کا پرسنٹیج منیمم سکسٹی پرسنٹ ہونا جروری ہے جی ہے بالکل اور میڈیکل سٹینڈرڈ کی بات کریں تو وہ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ کو آپ یہ اوفیشل نوٹیفیکیشن پہ جا کے ایک پر جرور اچھے سے چیک کر لیں کیونکہ یہ کافی بار کچھ سے تھوڑا تھوڑا چینجز جن میں ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی برانچیج ہے وہ برانچیج بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اس کے اندر دیکھے جنرل سرویس میل اس میں الگ الگ ہے دوستو وہ سب ہی آپ ان نوٹیفیکیشن میں اچھے سے پڑھ پائیں گے جو آپ کی سیلیکشن پروسیس ہوتی ہے وہ آپ کا سب سے پہلے اکیڈمیک اسکور کے بیسیج پر آپ کا ایس ایس بی کے لیے بلائے جاتا ہے اس کے بعد میں ایس ایس بی کلیر ہونے کے بعد میں میڈیکل میڈیکل کے بعد میں لاشٹ فائنل میریٹ لیسٹ ایسے آپ کا سیلیکشن پروسیس ہوتی ہے اس کی لائک دی سیم ہی ہوتی ہے اسی کی طرح تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ یو ای ایس اینٹری اسکیم جس کے تھروں آپ ایک آفیشر بن سکتے ہیں بھارتی ہے نوشینا کے اندر اگر ہم بات کریں ہمارے تیسرے وے کے بارے میں تیسرا طریقہ کون سا ہے تو وہ طریقہ ہے دوستو ہمارا انڈیا نیوی پائلٹ اوبجرویشن ایٹی سی ایس ای افیشر ریکرومنٹ دوستو جی ہاں اس کے تھروں آپ پائلٹ اوبجرور اور ایٹی سی کی پوسٹ پر افیشر کے روپ میں لگ سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ جو ہوتے ہیں دوستو ان میریڈ ان میریڈ میل ایلیجیویل ہوتا ہے دوستو سوری میل اینڈ فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ان میریڈ ہونا جروری ہے لیکن ان کا دوستو اگر ہم بات کریں ان کی ایج کی ایج کی اور ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے تو آپ کا جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہونا چاہیے دوستو آپ کا سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے انجینئرنگ ڈگری اور اس میں جو اگر آپ نے فائنڈ ایجوکیشن کرنی ہے انجینئرنگ ڈگری لے چکے ہیں بیٹک کی بی ای ای بی ایٹک کی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا جو ssb کا call ہوتا ہے وہ آپ کے اسی academic performance کے بیسیج پر آپ کو ssb کے لئے call آتی ہے اور آپ کے minimum جو percentage ہونے چیئے وہ آپ کی 60% ہونا جروری ہے اس کے اندر آپ کی engineering degree پہلکل جروری ہے دوستو engineering degree میں آپ کا 60% ہونا جروری ہے اور اس کی جو جو age کا criteria ہے جو vacancies ہوتی ہے وہ آپ کو screen پہ میں بد دکھا رہا ہوں یہ ہر سال کچھ کچھ changes ہوتا رہتا ہے تو آپ اس کے لئے official notification ایک بار جرور چیک کر لیجئے گا تو یہ ہو چکے ہیں ہمارے تین طریقے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کریں گے ہمارے چوتھے طریقے جس سے ہم بھارتی ہے نوشینا میں ایجے اوفیشر بن سکتے ہیں تو تیار ہو جائی چوتھے طریقے کے لئے ہمارا چوتھا فورت طریقہ ہے دوستو انڈیا نیوی ایکجیکیوٹیو اینڈ ٹیکنیکل برانچ ریکرومنٹ جی ہاں انڈیا نیوی ایکجیکیوٹیو اینڈ ٹیکنیکل جو برانچ ہے اس کے اندر ہم ایک اوفیشر لگ سکتے ہیں تو اس کے اندر کون کون اپلائی کر سکتا ہے دوستو اس کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں میل اور فیمل دونوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھارتی ناغری کھونا جروری ہے اگر ہم ایج کی بات کریں تو آپ کی ایج دو جنوری انیس سو چورانوے سے دو ہزار جنوری تو ہزار یہ ایک سالہ بڑھا لیجیے گا کیونکہ یہ اس سال کی ہے جو لاسٹ ایئر ہے لاسٹ ایئر کی ہے تو آپ اس کے لئے افیشل نوٹیفکیشن چیک کر جاتے ہیں اگر ہم بات کے لئے ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن کی تو اس کے اندر جو آپ کے ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن ہے وہ ہر پوشٹ کے لئے بلکل ڈیفرنٹ ہے دوستو الگ الگ ہوتی ہے جی ہاں بلکل الگ الگ ہوتی ہے اور کچھ میں میل اپلائی کر سکتے ہیں تو کچھ میں میل اور فیمل دونوں بہت ہے اپلائی کر پاتے ہیں تو آپ اس کے لئے اس کا افیشل نوٹیفکیشن ضرور چیک کریں باقی اسکرین پہ میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو دکھا رہا ہوں میں پول کے کافی زیادہ ہے تو میں بتا نہیں سکتا اسی لئے آپ کو بول رہا کہ آپ افیشل نوٹیفکیشن چیک کر لے اور اسکرین پہ میں سب کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں میڈیکل اسٹینڈرڈ ہے اس کا بھی نوٹیفکیشن آپ کو سکرین پر ساری جانکری دی جاری ہے وہ آپ ویڈیو کو پسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ لے سکتے ہیں افیشل نوٹیفکیشن سے جا کے دیکھ سکتے ہیں جو میڈیکل سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو سب کچھ جانکری سامنے دکھ رہی ہے سکرین پر تو چلیے آگے کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو ایس ایس بی کا کول ہوتا ہے دوستو جو ایس ایس بی کے لیے آپ کو اکیڈمیک پرفرمنس کے آدھار پر ہی بلائے جاتا ہے وہی آپ کی سکسٹی پرشنٹ ہونی چاہیے لاشٹ جو آپ کو ہی فائنل ایئر ہے اگزامینیشن بی ای اور بی ٹیک آپ کی انجینئرنگ ڈگری موسٹ ایمپورٹنٹ فور دس اوکے تو انجینئرنگ ڈگری آپ کے پاس ہونا جروری ہے دوستو چلیے اب ہم ہمارے آگے کی بات کریں آپ کی سیلیکشن پروشیس تو سیلیکشن پروشیس لگ بک سوی میں وہی شیئم ہوتی ہے اکیڈمیک پرفرمنس کے بیسیج پہ آپ کو ایس ایس بی کے لیے کول آتی ہے ایس ایس بی کی کول آنے کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل ہونے کے بعد آپ کو سوٹ لسٹ جو میڈ لسٹ ریڈی کی جاتی ہے اس کے بیسیج پہ آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے آپ کی سکسٹی پرشنٹ ہونا جروری ہے بی اور بی ٹیک کے اندر انجینئرنگ ڈگری یہ تھے ہمارے چار طریقے دوستے بھارتے انوشینہ کو ایج ای اوفیشل جوئن کرنے کے اب ہمارا لاشٹ اور فائنل جو پانچوہ طریقہ بچا ہے اس کی ہم بات کرنے والے ہیں تو ہمارا پانچوہ دو طریقہ ہے وہ ہے دوستو لوجسٹک اینڈ لو کیڈریٹ کے لیے جو لوجسٹک اور لو والے جو کیڈریٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے دوستو تو آپ اس کے لیے جو آپ کی جو کوالیفیکشن ہوتی ہے دیکھیں اس کے اندر تین برانچی ہوتے ہیں لوجسٹک آئی ٹی اور لو جس کے لیے ایج کی جو ہے آپ کا کرائیٹیریا وہ سامنے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ سبھی ایس ای سی کمیشن کے تھوڑھ ہوتی ہیں اور اس میں لوجسٹک میں میل فی میل آئی ٹی میں میل کے وال اور لو کے لیے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے اندر جو آپ کا ایجوکیشنل کوالیفیکشن ہونا چاہیے ایس ای سی لوجسٹک کے لیے آپ کے پاس انجینئرنگ ڈگری ہونا جروری ہے ایس ای سی ایکس آئی ٹی کے لیے بھی آپ کے پاس انجینئرنگ ڈگری ہونا جروری ہے اور ایس ای سی لو کے لیے آپ کے پاس لو کی ڈگری ہونا جروری ہے اس کے ویکنسی اور منیمم پرسنٹ آپ اس کے نمی پر تک سکتے ہیں ایس ای سی کے لیے لوجسٹک کے لیے آپ کی 60% منیمم SSC IT کے لیے آپ کی 60% اور SSC لو کے لیے آپ کی 55% منیمم ہونا جروری ہے تو یہ تھی دوستو ہمارے وہ پانچ طریقے جن سے آپ بھارتی ہے نو سے نا انڈیا نیوی کو ایج اوفیشر جوائن کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو اگر تھوڑی سی بھی 1% بھی ہیلپ ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کا کیونکہ میں نے آپ کے لیے کافی محنت کی ہے تو کچھ تو مجھے بھی ملنا چاہیے اس کے لیے دوستو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں ویڈیو کو سیئر کر دیجئے گا آپ کے سیئر کرنے سے کسی کو مدد مل سکتی ہے کسی کا کیریئر بن سکتا ہے تو دوستو ویڈیو کو پھیلا دیجئے اور ساتھ ہی سبسکرائب پلیز 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 سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو ساتھ ہی ہم نے ایک جنوری دو ہزار انیس سے اینڈی ائر فورس نیوی کے لیے اپنا نیا میتیمیٹکس کا کورس لانچ کرنے والے ہیں جلد ہی تو چینل کو بلکل سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب 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 میں بار بار وہی بول رہا ہوں چینل پہ جا کے جتنے بھی میں نے ویڈیو ڈالے ہیں ان کو چیک کر لیجئے اگر آپ ٹویلتھ پاس کر چکے تو آپ کے لیے پاس کون سے طریقے ہیں ادھر 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 پاکی کافی سارے ویڈیو ہے چینل پہ جا کے جلد ہی سے دیکھ لیجئے سبی کو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے